ناظرین اقوام متحدہ کی سلامت کونسل کے مطابق مقبوضہ مغرب کناروں میں اسرائیل بستیو کا قیام بین اقوام قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے چوتھ جنیوہ کنونشن میں بھی مقبوضہ علاقوں میں عبادی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے مگر اٹارہ نومبر دو ہزار انیس کو امریکی حکومت نے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے مقبوضہ پلسطینی علاقوں میں اسرائیل بستیو کو جائز قرار دیا تب سے بہارت بھی مقبوضہ کشمیر میں ہندو بستیہ قیام کرنے کو جائز قرار دے رہا ہے اگرچہ مقبوضہ وادی میں برسوں سے بہارت مخصوص علاقوں میں اسرائیل طرز پر ہندو عبادی کو بسانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا مگر انیس سو نبے میں مقبوضہ کشمیر سے نکالے گئی سینکڑو پنڈت خاندانوں کے واپسی اور عبادی کے لیے ان کے نام پر اب ہندو کو بسانے کا خدشہ پیدا ہوا ہے کیونکہ بہارت آئین کے ارٹیکل تین سو ستن اور پینتیس ایک کو اس وجہ سے ہی ختم کیا گیا تاکہ مقبوضہ ریاست کے شاناخت کو مٹھا دیا جائے اس کے ساتھ ہی ہندو کو بسانے کے راہ ہموار کی گئی تاہم انٹرنیشنل قوانین بہارت عزائم کے راہ میں حیل تھے لیکن امریکہ ان انٹرنیشنل قوانین کو تسلیم نہیں کرتا جو اس کے محفات کی مناپی ہو اسرائیل بھی امریکہ کا ہی کتہ ہے اس لئے مقبوضہ پلسطینی علاقوں میں یہودی بستیہ قائم کرنے کے طرز پر مقبوضہ کشمیر میں بھی ہندو بستیہ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے بہارت پہلے سے یہ کہتا ہے کہ جب اسرائیل ایسے کام کر سکتا ہے یعنی جب امریکی پشپناہی میں اسرائیل عالم قوانین کی خلافرزی کرتا ہے اور اس سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا یا کوئی سزا نہیں دے سکتا اس کی خلاف پابندیا بھی آیت نہیں کی جادی سپارت تعلقات بھی استوار رہتے ہیں تو پھر بہارت کو کون پوچ سکتا ہے وہو بھی امریکہ کا ہی لے پالک ہے جب نائن الیون کے آر میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو بہارت بھی پاکستان پر جارہیت کے لئے پر پیلا رہا تھا اس کی پوچ سرحدوں کے طرف پیش قدمی کر رہی تھی اب جس طرح ٹرمپ نے نیتانیاہو کی سپرستی کرتے ہوئے اسرائیلی غیر قانونی بستیوں کو جائز قرار دیا اسی طرح نرندر مودی بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ اب بہارت بھی اور یہ سمجھتا ہے کہ وہو مقبوضہ کشمیر میں جو کرے وہی قانون ہوگا پلسطین کے مغربی کناروں میں چھ لاکھ یہودی غیر قانونی طور پر آباد ہوئے ہیں یہ علاقہ اسرائیل نے انیس سو ستاسا کے چھ روزہ جنگ کے دوران اپنے قبضے میں لیا تھا اس مقبوضہ علاقے میں تیس لاکھ سی زیارہ پلسطینی آباد ہے جسی اسرائیلی فوج کے جارہیت اور تشدد کا سامنا ہے اور یہ مسلم آبادی اسرائیل کے رحم و کرم پر ہے اور کوئی بھی مسلم ملک اس کے کوئی پرواہ نہیں کر دا بلکہ زیادہ تر مسلم ممالک میں اسرائیل کی جارہیت اور غیر قانونی قبضے کو تسلیم کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے بیس لاکھ سی زیارہ پلسطینی غزہ میں آباد ہے جس پر ہم ماس کا کانٹرول ہے مگر بارہ سال سے یہ علاقہ اسرائیلی ناکبندی میں ہے ٹرمپ حکومت نے پہلے امریکی سپارتخانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کیا اور پھر شام کے سرحد پرواقع گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے جارہان قبضے کو جائز قرار دیا جس پر اسرائیل نے 1967 کو قبضہ کیا تھا اسی طرح بہارت بھی مقبوضہ کشمیر پر اپنی جارہیت کو درست سمجھتا ہے کشمیریوں کے نسل کشی قتل عام قید و بن 118 دنوں سے ایک کروڑ عبادی کو قید رکھنا بھی اسی جائز لگتا ہے دنیا میں کوئی بھی اس پر بات نہیں کرتا نیویارک میں بہارتی کونسلر نے اسرائیلی طرح پر کشمیر میں ہندو بستیاں قائم کرنے کا اعلان کیا ہے اگر اس معاملے کو عالمی فوم پر نہیں اٹھایا گیا تو کشمیریوں کو مزید مشکلات اور لاشے دیکھنا پڑے گی ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ